بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر دوستو یہ سچا واقعہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بیچا ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں نیا نیا اس محلے میں شفٹ ہوا تھا اور میرے گھر کے ساتھ والے گھر میں دو میان بیوی رہتے تھے مجھے یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے میں زیادہ یہاں کسی کو نہیں جانتا تھا چھوٹی عید کو گزرے ابھی کچھ دن ہوئے تھے کہ میرے ساتھ والے گھر والا آدمی قربانی کا بکرہ لے آیا اور اپنے گھر کے کمرے میں وہ بکرہ بان دیا اس بکرے کی دیکھ بال کی ذمہ داری اس کی بیوی کی تھی کیونکہ وہ شخص خود اپنا کاروبار کرتا تھا اور صبح کا گیا رات گے واپس آیا کرتا تھا مجھے ان کا یہ عمل بہت اچھا لگا کہ وہ لوگ قربانی کے جانور کی خدمت کر کے سواب کمانا چاہتے ہیں میری اس آدمی سے اچھی اسلام دعا ہوگی اور اس نے مجھے اپنی اور اس جانور کی کہانی سنائی یہ کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں میری بیوی بہت اچھی اور خوبصورت تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور بہت ہی زیادہ وفا شعار بھی تھی میری ہمیشہ سے عادت تھی کہ میں قربانی کا جانور جلدی لے کر آ جایا کرتا تھا اس دفعہ بھی میں قربانی کے لیے ایک بکڑا لے کر آیا اور کیونکہ میری کاروباری مصروفیات بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بکرے کی دیکھ بال تم کرنا وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی اور اچھے سے اس کی دیکھ بال کرنے لگی میں جب بھی گھر واپس آتا میری بیوی ہمیشہ اسی کمرے میں ہوتی تھی مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا ایک دن جب میں گھر واپس آیا تو میری گھاڑی کی آواز سن کر بھی میری بیوی اس کمرے سے باہر نہ آئی میں نے سوچا کہ میں خود ہی جا کر دیکھ لیتا ہوں لیکن جب میں اس کمرے کی طرف گیا تو مجھے اندر سے بیوی کی بولنے کی آواز آ رہی تھی مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے میں نے دروازہ بجایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا وہ چہرے سے کچھ پریشان لگ رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوڑی پکڑی گئی ہو میں نے اسے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ میں کس سے باتیں کروں گی ہمارے گھر میں ہے کون آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی اور اس نے مجھے کمرے میں بھی نہیں جانے دیا اور مجھے لے کر گھر کی طرف چلی گئی میں نے بھی اپنا وہم سمجھا اور اس بات کو بھول گیا کچھ دن گزرے تو رات جو میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پہ نہیں ہے اور واشم کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے مجھے بڑی عیرت ہوئی کہ وہ رات کے اس پہر کدھر گئی ہے میں جیسے ہی اٹھ کر دروازے سے باہر نکلا تو وہ اس بکرے والے کمرے والی سائٹ سے آ رہی تھی میں نے اسے پوچھا کہ وہ رات کی اس پہر کہاں گئی تھی اس نے کہا کہ بکرے کی آواز آ رہی تھی اسے دیکھنے گئی تھی اس کا پام رسی میں پھنسا ہوا تھا اس لیے شور کر رہا تھا میں خاموش ہو گیا اور اس کی بات پر یقین کر لیا اس واقعے کو بھی کچھ دن گزر گئے تھے کہ میں ایک دن آفیس سے جلدی گھر آ گیا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی جب میں گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح میری گاری کی آواز سن کر میری بیوی باہر نہیں آئی اور مجھے یقین تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہوگی اس لیے میں بھی اس کمرے کی طرف گیا اور آج پھر اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی اور صرف باتوں کی آواز نہیں بلکہ میری بیوی کے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی اور اس دفعہ مجھے کوئی وہم نہیں ہوا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف میری بیوی کی آواز آ رہی تھی اور لگتا تھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہو مجھے شدید حیرت ہوئی کہ اندر ایسا کون ہے جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے بند تھا میں نے زور سے دروازہ بجایا اور جیسے ہی میری بیوی نے دروازہ کھولا میں اندر داخل ہو گیا لیکن اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم کس سے باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہنے لگی کہ آپ نے دیکھ لیا اندر کوئی بھی نہیں ہے میں کس سے بات کروں گی لیکن اس دفعہ کوئی وہم نہیں ہوا تھا میں نے خود کسی سے اس کی باتیں کرنے اور ہنسنے کی آواز سنی تھی اس وقت میں خموش ہو گیا لیکن مجھے اس پر شک ہو گیا تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور یہ دیکھ کر مہران رہ گیا تھا کہ اس کا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزرتا ہے وہ گھر کے کاموں سے جیسے بلکل بے پڑوا ہو گی تھی میں جب بھی آتا وہ اس کمرے میں ہوتی تھی لیکن اس دن کے بعد یہ ہونے لگا تھا کہ جیسے ہی میری گاڑی کے ہارن کی آواز آتی وہ اس کمرے سے نکل آتی تھی اور اکثر ہی رات کو بھی وہ کمرے سے اٹھ کر چلی جاتی تھی لیکن میں جب بھی کمرے سے باہر نکلتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہان نہ کر کے مجھے اس کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا لیکن کوئی سیرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا جس سے مجھے اپنی بیوی کا راز معلوم ہوتا وہ بہت تبدیل ہوگی تھی وہ چپ رہا کرتی تھی لیکن اب تو وہ بہت خوش رہتی تھی ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی اور یہ چیز بھی اس کو مشکوک کر رہی تھی مجھے سمجھنا آتا کہ آخر اس کو ایسی کیا خوشی مل گی ہے جو یہ دن بہ دن بدلتی چلی جا رہی ہے اور اس تبدیلی کا تعلق اس کمرے سے تھا جہاں قربانی والا جانور تھا ہماری شادی کو پانچ سال ہو گئے تھے میں نے آج تک اپنی بیوی پر شک نہیں کیا تھا لیکن اب اس کی مشکوک حرکتوں نے مجھے شک پر مجبور کر دیا تھا میں نے اپنے آنے جانے کا وقت بدل کے بھی دیکھا لیکن میری بیوی تب بھی اسی کمرے سے نکلتی نظر آتی روز نہا کے صاف کپڑے پہنتی دن بہ دن وہ مجھ سے بھی بے پڑوا ہوتی جا رہی تھی اور یہ بات مجھے گصہ دلاتی تھی وقت کا کام ہے گزرنا اور وقت گزرتا چلا گیا میں پوری طرح اپنی بیوی سے بدزن ہوتا جا رہا تھا لیکن مجھے اس کمرے کا اپنی بیوی کے خوش رہنے کا راز ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا اور اس کمرے کا راز معلوم ہو بھی نہیں سکتا تھا جب تک میں خود اس کمرے میں جا کر سب حقیقت معلوم نہ کرتا اور اس کمرے میں آ جانا تو جیسے ناممکن ہو گیا تھا میری بیوی ہر وقت کمرے پر نظر رکھتی اور پہرہ داری کرتی تھی جیسے یہ کوئی عبادت کا کام ہو وہ کوئی بھی کام کر رہی ہو اس کی نگاہیں ہر وقت اس کمرے پر لگی رہتی اور جیسے ہی وہ دیکھتی کہ میں اس کمرے کی طرف بڑھ رہا ہوں وہ فوراں میری پاس پہنچ جاتی اور کچھ بھی کر کے مجھے وہاں جانے سے روکتی اور ایک دفعہ میں نے زدی کر لی کہ مجھے جانا ہی ہے تو سارے کام چھوڑ کر میرے ساتھ ہو گئی کہ ٹھیک اگر جانا ہے تو میں بھی سا جاؤں گی مجھے اس کی حرکتیں مشکو کر رہی تھی میں نے جا کر اچھی طرح کمرہ گھنگالا لیکن اس میں کوئی خفیہ دروازہ نہیں تھا اور نہ ہی اس میں دروازے کے علاوہ آنے جانے کا کوئی راستہ تھا اس پر تو میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہوتا ہے لیکن اس کمرے میں کوئی اور نہیں ہوتا میری بیوی کس سے باتیں کرتی ہے کس کے ساتھ ہنسی مزا کرتی ہے اور یہ ایک ایسا راز تھا جو جاننا میرے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا میں ٹھہرا ایک بزنس مین دو جمع دو کرنے والا مجھے کیا معلوم کیسے رازوں سے پردہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن میری پریشانی دن با دن بڑھتی جا رہی تھی بزنس پر میرا دیان کم ہوتا جا رہا تھا میرا کام میں دل نہ لگتا ہر وقت اپنی بیوی اور اس کمرے کے بارے میں سوچتا رہتا اور جب بھی پلٹ کر گھر جاتا اپنی بیوی کو اسی کمرے میں پاتا اور بس یہ چیز مجھے مزید پریشان کر دیتی آخر کار میرا ایک دوستی میرے کام آیا اس نے مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی میں تو خود کسی بندے کی تلاش میں تھا اس لیے میں نے اسے ساری بات بتا دی اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کمرے میں ایسا گیا ہے جو میں نے اس کو بتایا کہ اس کمرے میں مجھے میری بیوی نہیں جانے رہتی تو اس نے کہا کہ تم چھپ کر بھی تو اس کمرے میں جا سکتے ہو رات کو اس کے سوتے ہونے کا فائدہ اٹھا کر بھی تو جا سکتے ہو لیکن جب میں نے بتایا کہ میں ایک دن زد کر کے اس کمرے میں جا چکا ہوں اس کمرے میں ایسا کچھ نہیں ہے اس نے کہا کہ پھر اس کا حل یہی ہے کہ کسی دن دوپہر میں اس کمرے میں چھاپا مارو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کیونکہ شام کو جب تم جاتے ہو تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب تمہاری بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ تم نے آنا ہے مجھے اس کی بات بھلی معلوم ہوئی اور میں نے اہد کر لیا کہ میں آج دوپہر کو گھر جاؤں گا دوسرے دن صبح کام پر چلا گیا لیکن جیسے وقت نہیں گزر رہا تھا خدا خدا کر کے دوپہر ہوئی اور میں فوراں اٹھ کر گھر کی طرف بھاگا میں آج گھر سے نکلتے ہوئے گھر کی چابی بھی ساتھ لے آیا تھا اور میں نے گاڑی گھر کے باہر ہی روک دی چابی سے دروازہ کھول کر جو میں گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح میری بیوی مجھے گھر میں نظر نہیں آئی اور مجھے سو فیصد یقین تھا کہ وہ اسی کمرے میں ہوگی میں اس کمرے کی طرف بڑا میرا دل بہت تیزی سے درک رہا تھا کیونکہ دو ماہ سے جس راز کی میری بیوی حفاظت کر رہی تھی آج میں اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہا تھا جب میں کمرے کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا میں جیسے ہی اندر داخل ہوا اندر کے منظر نے میری روح تک لرزادی تھی میں الٹے قدم وہاں سے واپس بھاگا اچھی بات تو یہ ہے کہ میری بیوی نے مجھے نہیں دیکھا تھا شام کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی بہت خوش تھی ہمیشہ کی طرح لیکن آج میرے پاس اس سے سوال کرنے کے لئے بہت کچھ تھا میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے دن کو جو منظر دیکھا ہے وہ سب کیا تھا پہلے تو وہ پریشان ہوگی لیکن جب میں نے اسے سرار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس نے کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بچے کی کتنی شدید خواہش ہے چھ سال ہو گئے ہیں ہماری خواہش کو اور ہماری اولاد نہیں ہے میں آپ سے پچھلے دو سال سے کہہ رہی ہوں کہ کسی کا بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ میری بات نہیں مان رہے اس وجہ سے میں تنہائی کا شکار ہو کر ڈپریشن میں جا چکی تھی اور تب بھی ہر وقت افسردہ اور پریشان رہا کرتی تھی لیکن جب سے یہ بکرہ لے کر آئے ہیں ہر وقت اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے میں اس سے بہت مانوس ہو چکی ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہو اور وہ میری ساری باتیں سمجھتا ہو اس لیے میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہوں دن کو جو آپ نے دیکھا وہ اس کے نہانے کا ٹائم تھا وہ میرا بچہ ہے اس لیے اسے بچوں والے شیمبو سے نہلاتی ہوں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کو دیکھنے جاتی ہوں کیا مائے اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی اس کی آنکھوں میں اس کے لہجے میں مجود حسرت نے مجھے شرمندہ کر دیا کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچے جا رہا ہوں اور وہ کیا نکلی میں نے فوراں ہاتھ جوڑ کر اسے معافی مانگ لی کہ میں تم پر شک کرنے لگا تھا اور اس کے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا کہ میں جانتی ہوں آپ مجھ پر شک کر رہے تھے اور آپ میری جسوسی بھی کر رہے تھے میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو میرے دن میں چوڑ نہیں ہے تو مجھے آپ کی جسوسی سے یا شک سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا میں جانتی ہوں کہ کچھ دن بعد آپ نے اس کو زیبا کر دینا ہے بس یہی دن میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی اسی وجہ سے آپ اور گھر دونوں اگنور ہو رہے تھے اور جو باتوں کی اور ہنسی کی آواز آپ نے سنی تھی وہ بھی میری ہی تھی اور میں اپنے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی اپنی بیوی کی حسرت کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عید کے بعد فوراں کوئی بھی بچہ ضرور اڈاپٹ کر لوں گا تاکہ میری بیوی ایک دفعہ پھر تنہائی کا شکار نہ ہو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردم میریکل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل ایکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری تمام نئی ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ نکے بعد